جب بھی ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک کالپنک کہانی ہے اور ہم خود کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں اس مووی سے کوئی بھی نقصان نہیں ہے لیکن جروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہو کہ ایک مووی بس مووی بن کر ہی رہ جائے کچھ سن کی لوگ ہوتے ہیں جو کی ایک مووی کو اصل جندگی سمجھ لیتے ہیں فرائیڈے دا تھٹین جو کی ایک صحیح ادھارن ہے اس مووی میں ہم ایک سیریل کلر کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیسن ہوتا ہے جو کی لوگوں کو بڑی ہی بہرہمی سے ان کو تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس مووی کو بہت بار دیکھا ہوگا لیکن کچھ لوگ جنہوں نے اس مووی کو دیکھنے کے بعد خود کو اصل جندگی کا جیسن سمجھا اور لوگوں کے کون کے پیاسے بن گئی اور آج کی ویڈیو میں ہم فرائیڈے دا تھٹین موووی میں دکھائی گئے جیسن کی کچھ ایسی ہی سچی کہانیوں کے بارے میں جانیں گے جو کی اگر کیمرے میں قیاد نہ ہوتی تو شاید ان پر کوئی بھی یقین نہ کرتا ہماری پہلی کہانی کو جاننے کے لیے ہمیں ٹیکسز کے جنگلوں میں جانا ہوگا جو کی امریکہ میں رہنے والے سب سے خطرناک اپرادیوں کے لیے چھپنے کی جگہ ہے لیکن اس جنگل میں آج ہم کچھ ایسا دیکھے جانے کی بات کرنے والے ہیں جس کو دیکھ کر آپ بھی در سے کام جاؤگے چوبیس سال کا ایک لڑکا جس کا نام جون تھا وہ ایک دن ٹیکسز کے اسی جنگل میں اپنے ساتھ ایک کیمرہ لے کر جاتا ہے وہ اس جنگل میں رہنے والے الگ الگ طرح کے جانور اور پکشیوں کی فوٹوز لینا چاہتا تھا لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس جنگل میں جانے کے بعد جون کبھی باپس لوٹا ہی نہیں جون کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے جون کو آخری بار اسی جنگل میں اپنے ساتھ ایک کیمرہ لے جاتے دیکھا تھا جو پولیس نے اس کیس کی جان شروع کی تو انہیں جنگل میں ایک جگہ پہ کھون کے دبے اور کچھ پیروں کے نشان دکھائی دیئے پولیس کھون سے سنے ان پیروں کے نشانوں کا پیچھا کرنے لگتی ہے پر ایک جگہ پہ جا کر وہ نشان ختم ہو جاتے ہیں جس جگہ پہ پیروں کے نشان ختم ہوتے ہیں پولیس اس جگہ کا چپا چپا چھان مارتی ہے لیکن انہیں جون کا کہیں کچھ پتا نہیں چلتا کئی دینوں تک پولیس جنگل میں جون کی تلاش کرتی رہتی ہے پر انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا جس سے جون کا کچھ پتا چل پائی لیکن ایک دن پولیس کو جنگل میں ایک چٹان کے پاس جون کا کیمرہ ملتا ہے جب اس کیمرے کی جانچ کی جاتی ہے تو اس میں جانبر اور کچھ پکشیوں کی فوٹوز ملتی ہیں لیکن اس کیمرے کی لاسٹ فوٹو میں کچھ ایسا تھا جس کو دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ گئی فوٹو میں ایک لمبا چوڑا آدمی جس نے اپنے چہرے پہ ماسک اور ہاتھ میں ہتھیار پکڑا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ آدمی دیکھنے میں فرائیڈے دا تھٹنگ مووی کے جیسن جیسا دکھائی دیتا ہے اس خطاناک آدمی کی فوٹو دیکھنے کے بعد پولیس نے جنگل میں اور بھی زر سے آپریشن چلائی تاکہ انہیں جون کا کچھ پتا چلے لیکن آج تک جون کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک رہیسے بنا ہوا ہے کہ فوٹو میں یہ آدمی کون تھا انٹرنیٹ ایسی ایسی رہیسے میں ویڈیو سے بھرا پڑا ہے جن کے رہیسے کو آج تک کوئی بھی سلجان نہیں پایا اور ایک ایسا ہی ویڈیو امریکہ میں رہنے والے دو دوستوں نے اپنے ڈرون میں قید کیا جس کے پیچھے کی سچائی آج تک ایک رہیسے ہی بنی ہوئی ہے دو لڑکے جو کی اپنے ڈرون کو اڑا رہے تھے وہ دونوں اپنی کار میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ڈرون کو آس پاس کے علاقے میں اڑاتے ہیں وہ لڑکے سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ڈرون کو پاس کے ہی جنگل میں بھیجا جائے شاید ہمیں جنگل میں کچھ حیران کر دینے والی چیزیں دکھائی دے جائیں اور ان لڑکوں کو جنگل میں جو دکھائی دیا اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا ان کے ڈرون میں ایک عجیبوں قریب آدمی قید ہوتا ہے جس نے اپنے چہرے پہ ماسک پینا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ میں ایک ہتھیار پکڑا ہوا تھا وہ آدمی جیسے ہی ڈرون کو دیکھتا ہے تو وہ ڈرون کی اور بڑھنے لگتا ہے پر وہ لڑکے ڈرون کو اور بھی اچائی پہ لے جاتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بس ایک نورمل سکرپٹیڈ ویڈیو ہے پر جروری نہیں کہ اصل میں ایسا ہی ہو کیونکہ ڈرون میں قید اس آدمی کے پیچھے ایک گھر کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہاں کے آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے شکش کو اکثر لوگوں دوارہ اڑائے گئے ڈرون سے پریشان کیا جاتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ لوگوں سے پریشان ہو کر اس گھر میں رہنے والے شکش نے خود کو فرائیڈے تھا تھرٹین مووی کے جیسن جیسا بنا لیا اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا تاکہ لوگ اس سے اور اس کے گھر سے دور رہیں نیوزی لینڈ میں کچھ کولے سٹوڈنٹ جو کی مووی کی شوٹنگ کرنے کے لیے ایک سنسان علاقے میں جاتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس سنسان جگہ پہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب وہ لوگ اپنی مووی کی شوٹنگ کری رہے ہوتے ہیں تو انہیں ٹرین کی پٹریوں کی سائٹ میں ایک آدمی اور عورت دکھائی دیتے ہیں جو کی بینہ پلک جھپکائے ان کی اور دیکھ رہے تھے ان دونوں نے اپنے چہرے پہ ماسک اور اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہوئے تھے جب وہ سٹوڈنٹ ان لوگوں کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں تو وہ لوگ ان کی اور بڑھنے لگتے ہیں اس سے ڈر کر وہ سٹوڈنٹ وہاں سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ لیتے ہیں وہاں سے جانے کے بعد وہ لوگ اس گھٹنا کی سوچنا پولیس میں دیتے ہیں پولیس بینہ سمیں خراب کیے اس جگہ پہ جانچ کرنے کے لیے جاتی ہے پولیس اس علاقے کا چپا چپا چھان مارتی ہے لیکن انہیں وہاں پہ کوئی بھی نہیں ملتا پر اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد آس پاس میں رہنے والے لوگوں کے اندر تہشت کا محول بن گیا کیونکہ وہ لوگ دیکھنے میں خطرناک لگ رہے تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے پر اس معاملے کی تہہ تک پولیس کبھی نہیں پہنچ پائی کی آخر وہ لوگ کون تھے ان سچی کہانیوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ فلمیں انسان کی اصل جندگی میں اہم رول نماتی ہیں جو سب ایک پل کے لیے کالپنک لگتا ہے دوسرے ہی پل میں وہ سب سچ ہو سکتا ہے اور ان کالپنک کہانیوں کو سچ بنانے کے لیے دنیا میں سنکی لوگوں کی کمی نہیں ہے